دیں گے سبسڈی آپ کو پرافت ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ تائی اپ ہے جی ہم گورنمنٹ سے آپ کو سبسڈی ملیں گی جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ہم آپ کو پروائیڈ کروائیں گے دیں گے آپ کو کسی پرکار کے کوئی کاغذ چاہیے ہم آپ کو بیل دیں گے آپ کو کسی پرکار کے کوئی دکت نہیں آنے دیں گے گےہوں کٹائی کے علاوہ دھان کٹائی کے اندر ہمیں ریپر کی آوے سکتا ہوتی ہے تو کسان بھائیوں دھان کٹائی کا سیزن آنے والا ہے جس میں کسان بھائیوں کو ریپر کی جرود پڑتی ہے تو دوستو آج میں آپ کو ایسا ریپر دکھانے والا ہوں جس سے کہ کسان بھائی فصل کٹائی کرنے کے بعد میں اپنی اگلی فصل کی بھائی آسانی کے ساتھ جلدی کر سکتا ہے اور اس ریپر کو لے کر کسان بھائی کافی پیسہ بھی کما سکتا ہے پوری جانگاری لیں گے اس ریپر میں ایسی کیا خاصیت ہے جو کسان بھائیوں کو یہ خریدنا چاہیے کیا کوالٹی ہیں دوزار تیز کے اندر کیونکہ جے کسان اپنے آپ میں ایک نام ہیں بہت اچھا یہ کسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں کمپنی کے مالک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے پریچہ کرتے ہیں نمسکار سر سر جی آپ کا یہ دھان کے سیزن کے اندر یہ ریپر دیکھ رہے ہیں میں نے شروعات میں کہا کہ اس کی کوالٹی میں کچھ الگ ہے کسانوں کو کیوں پسند آتا ہے اور میں آپ کا یہ سلوگن دیکھ رہا ہوں جے کسان کا وعدہ کھرچہ کم کام زیادہ یہ تھوڑا پتائیے میرے کسان بھائیوں کو اپنا پریچے کر رہا ہی سب سے پہلے میرے نام کپل شرما ہے میں کسان اگر انڈرسٹریز کا پروپریٹر ہوں تو ایسی بات ہے جو آپ نے کہا کہ کھرچہ کام کام زیادہ اس کا کار یہ ہے اس کی منٹینس نہیں ہے اس کا کھرچہ نہیں ہے جی جیسے آپ کو میرے بیلٹ ہے آپ دیکھئے اس پہ کتنے موٹی موٹی پلائی لگی ہوئی ہے برکل یہ کسی کا نہیں بیلٹ آپ کا آپ سٹار دیکھئے مطلب ہمارا سٹار دیکھئے کتنا ہیوی سٹار ہے یہ تو آپ فنگر دیکھئے بلیڈ دیکھئے تین ایمیم کا بلیڈ ہے برکل برکل تو اس کے کارن کیا ہے کہ اس کی منٹینس نہ ہونے کے کارن اس کا کھرچہ بہت کم ہے اور یہ زیادہ دیر چلتا ہے لونگ ٹرم چلتا ہے اور اس کا کھرچ نہیں ہوتا اور کٹائی بڑی ایسے کرتا ہے تو اپنا کام زیادہ ہوتے ہی ہوتا ہے جو کہ اگر آپ کو کھیت میں رکھنا ہی پڑ گیا تو اس ریپر کا کیا فیدہ برکل بھی سی این کے ٹائم آپ کو یہ کارڈ کے باہر ہی نکلے گا اور اس کے الگ الگ فیدے بتا دیتا ہوں یہ گہوں دان کے علاوہ جوار باجرہ مکہ سرسوں تل سویاوین اپنا سویاوین اور نیپر گراس ہو گیا ہرے چارے کے لئے دیری فارم کے لئے اس کے لئے بھی جوز ہوتا ہے دھانگیوں تو کارت ہی کارتا ہے تو اس کے لئے تین بیلٹ میں ہوتا ہے تین بیلٹ بالا ہوتا ہے دھانگیوں پر چلتا ہے مالو سرسوں ہیں جہاں اس سے زیادہ بڑی فصلیں ہیں تو اس کے لئے چار بیلٹ چلتا ہے تو یہ تین اور چار بیلٹ کا کمبینیشن ہے پانچ بیلٹ بھی آتا ہے تو زیادہ بڑی فصلوں اس کے لئے پانچ بلٹ بھی چلتا ہے تو یہ سب ہی پرکار کی فصلوں کو ملٹی کروپ کٹنگ مشین ہے یہ سوپر ڈلکس آپ نے تب ہی یہ لکھوایا یہ جب یہ فصلے کاٹے گا یہ جائے مکہ ہو اپنا دھان ہو جوار تو یہ سب کے کاٹنے کے لیے ہے اب سر آپ نے جکر کیا تھا اس کا فنگر کا اور ان کے بلیڈ کا تو سر بلیڈ کی کوالٹی کیسی ہے جمین سے کتنے اونچے سے ہماری فصلوں کو کاٹے گا جیسے دھان ہے دھان ہم جیسے اونچہ کاٹیں گے تو دیکھو ہم ہمارے یو پی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دھان کی جو پرال ہوتی ہے اسے ہم پسو کے لئے ٹھائے کے رکھتے ہیں پسو کھلاتے ہیں یہ کتنے اونچے سے کاٹے گا اس کی کیا کوالٹی ہے سر بھائی صاحب ایک سے ڈیڑھ انس سے اوپر کاٹے گا اس کو ہم نے اسے حساب سے ٹیپر کیا ہوا ہے نیچے سے تو آپ کو یہ نیچے سے جیادہ کاٹے گا اور آپ کو جو مطلب ہرہ چارہ چاہیے جو بھی چارے کے لئے چاہیے تو اس کو اب بچ جائے گا ایسا نہیں ہے کہ بے سٹیز جائے گی نیچے سے بلکل اسی لئے تو ریپر لیتے ہیں ہم سے نہیں تو لوگ اور آساد نہ ہے لیکن ریپر کا استعمال اسی لئے کرتے ہیں کہ وہ بلکل نیچے سے کاٹتا ہے ایک سے ڈیڑھ انچپ جیسے ہمارے مزدور بھائی کاٹتے ہیں اب سر ہم بات کرتے ہیں مزدوروں کی بات ہی آگئی ہے تو مزدور آج کل ملنا بہت اسمبہ کام ہو گیا ہے اور ملتے بھی ہیں تو سر بہت مہنگے اور سمیں پہ نہیں ملتے جیسے مانگے جو میرے پاس پانچ اکڑ یا چار اکڑ دھان ہیں اور مجھے اس سمیں ضرور پڑی ہے کٹائی کے لئے تو مزدور ملنی پا رہے ہیں تو میری فصل تو سر آندھی توفان آگی بیکار ہو گئی اگلی فصل میں سنہ سے نہیں بہو پاؤں گا تو یہ جو ہے کتنے مزدوروں کا کام آٹھ گھنٹے میں کر سکتا ہے مزدوروں کے مقابلے دیکھئے یہ گھنٹے میں سوہ اکڑی ڈیڑ اکڑ دہ کار دیتا ہے جو کہ کافی مزدور مل کر بھی اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا یہ گھنٹے سوہ اکڑ میں ایک کار دے گا ایک گھنٹہ سوہ اکڑ میں تو دیکھئے اس کا کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے تیل کا آپ دیکھتے ہیں اس کے زیادہ چکر نہیں ہوتے تو تیل کا ڈیزل کا بھی بہت زیادہ جو نورمل چلتا ہے بس اس سے تھوڑا بہت زیادہ ہو سکتا ہے بس نورمل ہی ہے اس کا زیادہ اس کا لوڈ نہیں پڑتا ٹریکٹر پر اس کا جیسے مانگے چلو ہمارا ٹریکٹر جو ہے 35 ایچ پی کا ہے جی جی تو وہ لگ بگ مجھے امید ہے کہ ڈیڑھ سو دو لٹر جو ہے تیل گھنٹے کا لیتا ہوگا ہا 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 منا کے دیتے ہیں بلکل پندرہ ایچ پی کا ٹریکٹر ہے جو چھوٹے سوڑا اس کے لیے چھوٹا ریپر منا کے دیتے ہیں جی ساڑے چار پانچ پیٹ کا جو بڑا ایچ پی ہے جیسے تیس ایچ پیو کا پین تیس اوگا چالیس پنتالیس پچاس آگے با اس میں ساتھ پیٹ کا ریپر چلتا ہے یہ اپنا کیا پیٹ آ سر یہ ساتھ پیٹ کا ریپر سیجن میں تو مجھے لگ رہا کہ یہ تو بارہ ماسی تیس سو دن چلنے والا بلکل سر دھان کے سیجن میں جو لگاتا ہے تو چلا ہے کچھ سمجھ پورے دھان کے سیجن تو کتنا پیسہ جنریٹ کر سکتا اس کی کیا کمائی ہستن رہتی ہے گھنٹے کے ساتھ سے دیکھو کراہ کرتے ہیں کسانوے کیا لیتے ہیں دیکھو الگ 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 ایلیا میں الگ الگ ریٹ ہے کوئی آٹھ سو روپے پر اپنا ایکڑ بھی لیتا ہے کوئی پانچ سو بھی لیتا ہے چھ سو بھی لیتا ہے تو الگ الگ یہ ساب سے ہے کمائی اچھی کرتے ہیں جو سیجن میں دن رات کام کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت دو دو ڈائی ڈائی لاکھ اس سے کام کر لیتے ہیں فری کرنے کے بعد میں ایک ڈائی لاکھ روپے پلس اپنی پوکٹ منی میں ڈال لیتے ہیں بلکل اب صرف بات کرتے ہیں اس کے بلیڈ کے بارے میں جیسے مان کا چلو آپ نے بلیڈ کا سیٹ پورا لگا کے دے دیا کسان کو بیسا کوئی ایسی چیز آیا گئی کی پتھر آ گیا نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بلیڈ ٹوٹ گیا تو کیا ہمارے کسان کو اس میں آپ کے پاس سمپر کرنا پڑے گا یا بلیڈ کا سیٹ بھی پورا پلگ سے دیتے ہو دیکھئے ہم اس کی جو کوسٹ ہے بلیڈ کی ایک سٹیپ کے ساتھ پوری کمپلیٹ بھی دے سکتے ہیں بلکل دیکھئے اس سٹیپ ہے جو ڈاول سٹیپ میں میں ہوتی ہے یہ دس سال بھی کہیں نہیں جائے گی آپ کی بلیڈ آپ کے گس سکتے ہیں ہم ہاں پتھر آ جائے تو تین ایم کا کیا بھائی سا پانچ ایم کا بھی لگا دو پتھر پہ تو وہ اس کے دنگ دانتوں کو وہ خراب کرے گی کرے گا پتھر جونسا بلیڈ آ جائے بلیڈ کی بلیڈ جب اگر بلیڈ گس جاتے ہیں جب کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے تو اس کو نکالو اور دوسرے کو لگا دو نہیں جیسا پھر بن جائے گا بلکل بلکل اب جیسے کہ آپ ساتھ فٹ کا ایریا یہ لے کے چلے گا مجھے لگ رہا کہ یہ سر ٹیکٹر کے پیچھے چلنے والا ہے تھوڑا ہی در سے دکھا لیں گے تو یہ سسٹم مجھے لگ رہا کہ یہاں سے ٹیکٹر کے پیٹیو پہ لگ جائے یہ چین لگائی ہیں جو ہے تو اس میں بیرنگ کی بات کرتے ہیں اب بات یہاں سے بیرنگ کی آتی ہے یہ بیرنگ آ گیا بیرنگ آپ کس کوالٹی کا اس کے اندر یوچ کرتے ہو سر جو ہے دیکھو این بی سی کے بیرنگ ہوتے ہیں بڑیا کوالٹی کے بیرنگ ہوتے ہیں جو مطلب دیکھو جو ریپر کی منعاد ہے وہ بیرنگوں بھی ٹیکٹر ہوتی ہے برکل جی برکل اگر بڑیا بیرنگ ڈالتے ہیں تو اس کی آواز نہیں آتی اور جم کے چلتا ہری پر تو اس لئے ہم بیرنگوں پر زیادہ دھیان رکھتے ہیں کہ بڑیا سے بڑیا بیرنگ لگائیں تو اچھی کمپنی کے ہم بیرنگ لگاتے ہیں اب اس میں آپ نے بتایا دے کہ بیرنگ بھی اچھے ہم آپ پیوج کرتے ہو لیکن کسان جب کھیتوں کے اندر جاتا ہے کام کرنے کے لیے تو اس میں شروعات میں اس میں سابدھانے یا کیا رکھے یہ تھوڑا سا بتائیے جو ہے کسان بھائی دیکھو بھائی صاحب ایسا ہے کسان ہے بہت منت سے پیسہ کماتا ہے تو ہم ہم ہماری بھی یہ سوچ رہتی ہے کہ کسان کو زیادہ سے زیادہ منافع دینے دیں ہم نے جتنے بھی دیکھو ہمارا جو جائے کسان کا ریپر ہے ابھی برینڈ کیوں بنا ہوا ہے اس کا نام سے کیوں ریپر بکتا ہے اس کا کارن یہی ہے کہ ہم جب پوچھتے ہیں کسانوں سے تو وہ فیڈ بیک بہت اچھا دیتے ہیں کہ آپ کا ریپر بہت بڑیا چلا بھائی صاحب ہم نے جس ریٹ میں لیا تھا اس سے کہیں گناہ پیدا ہمیں اس سے پیسے بصول ہو گئے ہمارے تو اس لئے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے تو میں ساودانیوں کے لئے بتا دیتا ہوں پہلے ہی آپ کو دیکھو کسان بھائی ایسا ہے اگر آپ کو اس کو لونگ ٹرم چلانا ہے بہت لمبے سمیتہ کس سے کام لینا ہے آپ کو دیکھو ایک سین میں تو کوئی دکت نہیں آئے گی ہم گریز گروز کر کے اچھی طرح سے ساری مطلب بیرنگ بھرگوں میں ساری ہم گریز گروز کر کے آپ کو دیں گے چیک کر کے گھما کے اچھی طرح سے جہاں سے ٹریکٹر پہ آپ کو بیج دیں گے لیکن آپ کا ابھی دہتو بنتا ہے جب اگلا نیکس سیزن شروع ہو جائے تو اس سے پہلے آپ اس کی گریز بغیرہ چیک کرو نٹ بولٹ چیک کرو ڈیلے تو نہیں ہے اگر آپ اس کی گریز بغیرہ چیک کرتے رہے میں گرانٹی دیتا ہوں آپ کے پانچ سال سال ریپر کہیں نہیں جائے گا دونوں سیزن آپ بڑی طریقے سے کار سکتے اب سر جیسے کہ کچھ کسان ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں وہ سوک ہوتا ہے کہ وہ اگر اٹریکٹر کے فرنٹ بالے پر یوچ کرتے ہیں وہ لینا چاہتے ہیں اس میں سر اس کے ریٹ میں کچھ انتر ڈیفرینٹ آئے گا اس کا دیکھو آٹ دس ہیارت کا انتر رہتا ہے کوشی بھی مطلب فرنٹ بالا اور بیک بالے میں دیکھو بیک والے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹریکٹر کے پی ٹیو سے اس کا جوائنٹ ہوتا ہے اس کو جوائنٹ کو آپ پی ٹیو سے اٹیچ کر دیجئے اس کو ریپر سے اٹیچ کر دیجئے اور ادھر سے ٹریکٹر سٹارٹ پی ٹیو سٹارٹ ریپر سٹارٹ پانچ منٹ میں ریپر سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن آگے والے میں کیا ہے آپ کو فٹنگ کروانا پڑے گا تو فٹنگ کروانے کا جو فٹنگ کا سمان ہوتا ہے ہم ٹریکٹر کے حساب سے بھیجتے ہیں جیسے سونا لکھا ہے جبراج ہے اپنا مہندرہ ہے پھارم ٹریک ہے کوئی بھی ٹریکٹر کمپنی کا ہے میسی کا ہے تو ہم اسی حساب سے فٹنگ بھیجتے ہیں آپ نے بس اسے جوائنٹ کرنا ہے کسنا ہے لیکن آپ کو مطلب جو فٹنگ کا سمان ہوتا ہے اس کی کوسٹ ہونے کے کارن آگے بھلا تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے اچھا اچھا اب سر بات کرتے ہیں ہمارے مادیم سے جو کسان لیں گے دیکھو میں بھی کسان ہوں اور آپ بھی کسان ہوں گے کیسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو میرے مادیم سے کوئی لیتا ہے تو کیا چھوٹ میرے کسانوں کو دینے والے ہو آپ کیوں لیتا ہے جو اسکرین سوٹ بھیجتا ہے چینل کا جو ہے دیکھو ایسا ہے اگر آپ چینل کے مادیم سے میرے ساتھ سمپرک کرو گے تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ کنسٹیشن تو دوں گا دیکھو ابھی دیکھو لوہے کا باب آپ بہت بڑھ گئے ہیں کئی بار گھر کم بھی ہو جاتے ہیں اسے حساب سے ملچولیٹر کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں تو اسے حساب سے آپ کو جتنا مطلب اس چینل کے مادیم سے آگے آپ کو کچھ نہ کچھ چھوٹ جرور دوں گا برکل برکل اب جیسا آپ نے لوہے کا جکر کیا لوہے کا آپ کون سا استعمال کرتے ہو اس کے اندر مطلب کس کوالٹی کا لوہا اس کے اندر ہوتا ہے دیکھو جو چدر ہے اپنے لوہے کی چدر ہے چیز ہے یہ سولہ گیج کی ہوتی ہے اس سے باری ہم چدر لگا نہیں سکتے کیونکہ ڈی پر اتنا باری ہو جائے گا ٹریکٹر پہ بھی آپ چلانے کے لائک نہیں رہو گا بڑیا ہوتا ہے سولہ گیج کی چدر بہت ہیوی چدر ہوتی ہے اور بڑیا چدر ہے وہ ہم لگاتے ہیں افسر جیسے کیا کسان بہار بھی کھڑا کر دیتا ہے تو اس کا پینٹ کس کوالٹی کا یوز کرتے ہو پینٹ سینٹسوں نے اترے گا نہیں نہیں پینٹ بہت بچھی کوالٹی کا جوز کرتے ہیں آپ کو مطلب پینٹ کی بڑیا فنیشنگ ملے گی اچھا پینٹ ملے گا آپ کو ایسا نہیں کہ جاتے ہی آپ نے پانچ دا سیکڑ کاٹا اور پینٹ نہیں ایسا نہیں ہے آپ کا مطلب اس سیزن تک تو پورا بڑیا جے کوئی دکت آنے والی بات نہیں ہے اب جیسے کہ سر آپ نے بتایا کہ ایک سیزن کی آپ کی فل گارنٹی ہے جی جی بلکل پکی گارنٹی ہے یوٹیوب پہ آپ وعدہ کر رہا ہو میرے چینل کے مطلب اب اس کے بعد میں جیسے کہ مان کے لوگ کسان کو کچھ پارٹس کی ضرورت ہوتی ہے کچھ سمیہ وعدہ ایک سال کی وارنٹی ایک سال کی گارنٹی نکل لے کے بعد میں تو وہ کیسے مل سکتے ہیں پارٹس اگرہ تو ایسا ہے دیکھیں اب جہاں بھی دیکھیں گے ہم دس پندرہ کیجی تک کوریئر بھی کروا سکتے ہیں سمان کو اپنا ٹرانسپورٹ پہ بھی بھیج سکتے ہیں اگر کسی بھائی کو کسان بھائی کو ان فیوچر کبھی جرورت پڑتی ہے سمان کی جرورت پڑتی ہے تو ہم سربیس دیں گے ہم جمہ و کشمیر سے لے کے کنیا کمالی تک اگر کسی کو بھی سمان کی جرورت پڑتی ہے کوئی بھی بلیڈ ہے اس کے بیلٹ ہیں کچھ بھی جرورت پڑتی ہے تو ہم اسے جہاں سے کوریئر کروا دیں گے اور کچھ ہی دنوں میں اس کے پاس سیزن میں اس کے پاس جلدی سے جلدی پہنچ جائے گا بوکنگ ایماؤنٹ کتنا رہے گا سر اس کا جو ہے دیکھو ایسا ہے کسان آپ نے بھروسہ کرے گا آپ پہ کسان تو وہ کیسے بھروسہ کر سکتا ہے بوکنگ ایماؤنٹ کتنا رہے گا اور کتنے سمیم آپ نے بتایا پانس سات دن میں پہنچ جائے گا دیکھو ایسا ہے اس کی بوکنگ ایماؤنٹ معلی جی دس ہیار مان کے چلتے ہیں تو آپ اگر کسان بھائی دس ہیار میں اس کی بوکنگ کروا دیتے ہیں تو ایک دو دن میں ہم جہاں سے ریپر آپ کا لوڈ کروا دیں گے آپ کو ٹرانسپورٹ کی بیلٹی دیں گے جو ٹرانسپورٹ ایسا ہوتا ہے کہ سب ہی جگہ پر ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ بہت بڑی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ہمارا تو ان کو مال بیجتے رہتے ہیں ہمارا روج کا کام ہے ان کو ہم ریپر بیجتے رہتے ہیں تو وہ بیلٹی میرے کو دیں گے میں آپ کو بڑھ سب کر دوں گا آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں آپ کا ریپر کہاں پہ ہے کوئی بھی مطلب ریپر دنیا کے مطلب انڈیا کے کسی بھی جگہ پہ ہو سات آٹھ نو دن میں پہنچ ہی جاتا ہے کیونکہ سر میں اس وقت کہا تھا کسان کے ساتھ کبھی کو بھی جانا فروڈ ہو جاتا ہے پیسہ لے لیا اور مال نہیں بھی جواتے تو اس کے بارے بتائیے کیسے کسان بچ سکتا ہے دیکھو ایسا ہے دیکھیں بھائی صاحب ہم ریپر لے بنا رہے ہیں برکل آپ نے ماری فیکٹری بھی دیکھو کسانوں نے دیکھا جی بنتے ہوئے اور ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں چلتے ہوئے کی کیسے کام کر رہے ہیں لوگوں بھی آپ کا کسان بھائیو دیکھ رہے ہیں دیکھو اتنے مطلب ہم مہنگا سمان لگا رہے ہیں اتنا مہنگا بھرا فیکٹری ہے برکل ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں اتنی مہنگا ہونے کے باوجود ہم تھوڑے سے پیسے کے لئے اپنی بدنامی کیوں کروائیں گے برکل یوٹیوب کے مہنگ سے ہم اپنی بدنامی کیوں کروائیں گے صرف کچھ روپیوں کے لئے بھائی صاحب اتنے پیسے لگا رکھے ہم نے اتنی ہماری بڑی بیلڈنگ ہے آپ نے مطلب دیکھا برکل فیکٹری دیکھی ہے برکل ہم تھوڑے سے پیسے کے لئے سر او بات نہیں ہے آپ کا تو بہت بڑی حم ہے آپ پہلے سے آپ کے پاس میں یہ نام سنا ہے میرے یوپی مراد میں آپ کے مسینے چل لئی ہیں لیکن ایک مچھلی جو ہیں پورے طلاب کو کہتے ہیں گندہ کر دیتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ میں ہوا ہے ایسا جو ہے تو وہ کمنٹ کرتے ہیں ہمارے بات دن سے دیکھیں بائیسا بائیسے تو میں زیادہ نہیں کہتا لیکن آپ کو پنجاب میں میرے حساب سے دوخہ نہ کے برابری ہے پنجاب میں پنجاب ابھی بچا ہوا ہے ان کاموں میں برکل اگر آپ کو آن لائن کوئی بھی چیز مگواتے ہو ہم سے تو آپ کو کبھی بھی ان فیوچر کبھی بھی آپ کے ساتھ دوخہ نہیں ہو سکتا پیسے آپ کے جیسے آپ کے پاس پڑے ہیں تو ہمارے پاس پڑے ہیں برکل یہ بتائیے میرے کسان بھائی کن نمبروں پر اس کے بوکنگ کرائے اس کی جو ہے اور کن نمبروں سمپر کر سکتا ہے دیکھو ایسا ہے ہمارا کسان نمبر ہے نو چار سے چھے پانچ جیرو چھے ڈبل جیرو تھری فور اس پہ آپ سمپرک کیجئے ہم آپ کی بوکنگ کروائیں گے ہم آپ آپ کو ہمارے کسان اگر انڈرسٹری میں سٹیڑ بینک و ویڈیا میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کو وہاں آپ کو نمبر دیں گے آپ اس کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیے اور آپ بوکنگ کروائیں گے ہم آپ ریپر دو دن ایک دو دن میں ریپر بوک کروا دیں گے اور آٹھ دس نو دن میں پہنچ جائے پورے بھارت میں کنیا کماری تک مال دیں گے آج سر نے اچھی جانکاری آپ کو دی کی کیسے ہم ریپر کو چلائیں کیسے کھری سکتے ہیں مسین کی آپ کو پوری سپیسکیسن مل چکی ہے کی کسانوں کے ساتھ بہت اچھی جانکاری دی اور میں نے بہت اچھے جنگ سے آپ کو دکھانے کا پریاس کیا ہے تو دوستو آپ جو جل سے بکنگ کر سکتے ہیں ان مسینوں کا لے کر آپ اپنے گاؤں میں گھر میں رہ کر آپ جو کافی فیسا اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں دوستو ملتا ہوں ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نمسکار جہن وندے ماترم جائے جوان جائے کسر